اسلام علیکم ڈیفنس ورڈز فرنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں چائنیز ڈرون مینفیکچرر ڈی جی آئی کو امریکہ کی جانب سے بلیک لسٹ کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے الجیریا کی جانب سے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ اکسنگر ڈرون کی ایکوزیشن ہنگری کے لیے تیار کیے جانے والے کیسی 390 کی اپ ڈیٹ ملائشیا کا ترک کمپنی کے ساتھ دفاعی تعاون سے متعلق معاہدہ یو ایس یکرین اور ریشیا سمید دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس ٹارٹ فرنس ترک میڈیا سورسز کے مطابق ایک اور ایفریکن کنٹری نے ترکی کے ساتھ ڈرونز ایکوزیشن سے متعلق معاہدہ دے کیے ہیں اس مرتبہ الڈیریا ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ اکسنگر ڈرون کو اقائر کرنے والا پہلا بین الاقوامی کسٹمر بن گیا ہے الڈیریا نے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ چھے اکسنگر ڈرون آرڈر کیے ہیں جبکہ اس کے ساتھ ایسوسییٹڈ ویپنز سسٹم اور کمانڈ سٹیشن بھی آرڈر کیا گیا ہے یاد رہے کہ اکسنگر ڈرون دونوں ائر فورس اور نیور فورسز کے لیے ڈیفرنٹ ٹاسٹ سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہے یہ ڈرون اس سے پہلے ترک ائر فورس اور ترکی کی ہی نیور فورسز کے زیر استعمال ہے الڈیریا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے راکٹ سان کے تیار کردہ اٹماکہ انٹی شپ میزائل میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے جو فیچر میں اس ڈرون سے لانچ کیا جا سکے گا اس ڈرون کو دو پی دی ون سیونٹی ٹربو ڈیزل انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے جن کو ترکی نے مقامی سطح پر ہی تیار کیا ہے چالیسزار فوٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے اس ڈرون کی انڈیورنس چالیس سے پچاس گھنٹے بتائی جاتی ہے اس ڈرون نے پہلی مرتبہ ریکارڈ پچاس گھنٹے تک فلائے کرنے کا سنگمیل دو ہزار انیس میں عبور کیا تھا اس ڈرون کو سنتھیٹے کے پرچر ملسار ریڈار کی بدولت مختلف نیول آپریشنز میں اس سے پہلے بھی استعمال کیا جا چکا ہے فرنڈز کی دشتہ روز روس اور کرائیمیا کو ملانے والی واحد پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا کرچ سٹریٹ پر اس انیس کلومیٹر لمبے پل کی تعمیر پر روس نے تین اشاریہ سات ارب ڈالرڈ خرچ کیے تھے اور اس کو دو ہزار اٹھارہ میں ٹریفک کے لیے کھولا گیا تھا اس کروسنگ کو کرائیمیا کے روس کے ساتھ الہاق کی علامت سمجھا جاتا ہے یاد رہے کہ کرائیمیا دو ہزار چودہ سے پہلے تک یوکرین کا حصہ تھا تاہم الہدگی کی تحریک جس کو روس کی پشت بنائی حاصل تھی اس کی یوکرین کے خلاف مضاحمت اور بعد میں روس کے حملے کے نتیجے میں یوکرین کے اس علاقے نے ایک ریفرینڈم کے ذریعے روس کے ساتھ بقاعدہ الہاق کا اعلان کیا تھا دو ہزار چودہ کے بعد سے یہ علاقہ روس کے ساتھ زم ہو چکا ہے اس پل کو گزشتہ روز مبینہ طور پر ایک ٹرک یا پھر ایک دھماکہ خیز مواد سے بھری بوٹ سے نشانہ بنایا گیا اس دھماکے کے نتیجے میں پل کو جزوی طور پر نقصان پہنچا تاہم روسی وزاعت خارجہ کے مطابق اس پل کو عارضی طور پر مرمت کے بعد حلکی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا ہے کچھ غیر مصدقہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پل کو روس کی خرسن ریجن میں برسے پیکار فوج کے لیے سپلائی لائن کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے پاس اس بارے میں کیا ریپورٹس ہیں کمنٹ کر کے ضرور شیئر کریں فرنس ترکی کی مقامی سطح پر تیار کردہ ٹی سی جی ایندولو ملٹی پرپس اصال شپ کے ٹیسٹ اور ٹرائلز کے دوران اس پر آلٹے ٹینک آپریشنز کے ٹیسٹ سر انجام دیا گئے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے آلٹے مین بیٹل ٹینک کے ایک پروٹو ٹائپ کو استعمال کرتے ہوئے اس ایمفیبیس اصال شپ پر ڈپلائیمنٹ اور بعد میں لینڈنگ آپریشن کے لیے استعمال سے مطالق مختلف ٹیسٹ کنڈک کیے گئے ترک سورسز کے مطابق یہ ٹیسٹ کامیاب رہا اور ایک لحاظ سے اس ایمفیبیس اصال شپ کو فیچر میں آلٹے مین بیٹل ٹینک کو ڈپلائیمنٹ کے حوالے سے سیٹیفائی کر دیا گیا ہے ٹیسٹ جی ایندولو پر ایمفیبیس آپریشنز کے لیے چار میکنائزڈ لینڈنگ ویکلز کا استعمال کرتے ہوئے ٹینکس، آسالٹ شپس یا پھر ٹروپس کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ ٹیسٹ جی ایندولو اس سال کے آخر میں ترک نیوی کے حوالے کر دی جائے گی جبکہ اس لینڈنگ ہیلیکاپٹر ڈاگ پر دس اے ایچ ون ڈبلیو اٹیک ہیلیکاپٹرز یا پھر ڈرونز کو ڈپلائی کیا جا سکے گا ترک کمپنی بیکر اس مقصد کے لیے اپنے ٹی بی تھری ڈرون پر بھی کام کر رہی ہے جو اس ڈیک پر لینڈ اور ٹیک آف کر سکے گا فرنس چین کی نامورن ڈرون ساز کمپنی ڈی جے آئی کو یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بلیک لسٹ کر دیا ہے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اس نے اس کمپنی کے انمینڈ ایریل ویکل کے یوکرین میں استعمال کو لے کر اس کو بلیک لسٹ کیا ہے تاہم واضح رہے کہ اس چینیز کمپنی پر گزشتہ برس بھی پابندیاں آئیت کی گئی تھی جس سے اس کمپنی کے شیئرز مارکیٹ میں سیونٹی ٹو پرسنٹ سے ڈراؤپ ہو کر ففٹی ٹو پرسنٹ ہو گئے تھے حالیہ بلیک لسٹنگ میں ڈی جے آئی کے علاوہ بھی دیگر کمپنیوں پر پابندیاں آئیت کی گئی ہیں حالیہ بلیک لسٹنگ کے بعد یو ایس ڈپارٹمنٹ آف کومرس اس چینیز کمپنی کے خلاف اضافہ اقدامات اٹھاتے ہوئے یو ایس کمپنیوں کو اس کے ساتھ کاروبار نہ کرنے اور اس چینیز کمپنی میں انویسٹ کرنے سے مطالق روک سکتی ہے یاد رہے کہ ڈی جے آئی پر ابتدائی طور پر پابندیاں جون دو ہزار اکیس میں آئیت کی گئی تھی جس میں مزید ساٹھ چینیز کمپنیاں بھی شامل تھیں اور اس وقت یہ الزام آئیت کیا گیا تھا کہ یہ کمپنی چین کی ملٹری کے ساتھ لنکڈ ہے فرنس برازیلین کمپنی ایمبریئر کے جانب سے ہنگری کے لیے تیار کیے جانے والے پہلے کیسی تری نائنٹی ائرکرافٹ سے متعلق اسمبلی سٹیٹ کی تصویر ریلیز کی گئی ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایمبریئر کے جانب سے ہنگری کے لیے تیار کیے جانے والے پہلے کیسی تری نائنٹی ائرکرافٹ کو دو ہزار تئیس کے مد تک ریڈی کر لیا جائے گا اس کے بعد اس تیارے کو ہنگری کی فضائیہ کے حوالے کیا جائے گا یاد رہے کہ ہنگری نے نومبر دو ہزار بیس میں دو کیسی تری نائنٹی ائرکرافٹ کا آرڈر دیا تھا جس میں سے پہلے کی ڈیلیوریز بہوئیانہ طور پر دو ہزار تئیس کے انڈ یا دو ہزار چوبیس کے عوائل میں متوقع ہیں فرنج یو ایس آر وی نے لاکھ ہیڈ مارٹن کو ایک سو اٹھاون ملین ڈالر کا کانٹریکٹ آبار کیا ہے کانٹریکٹ کے تحت کمپنی کو بی آر ایس ایم لینڈ ٹو گراؤنڈ میزائل کی ڈیولپمنٹ کے سیکنڈ بیچ کی پرڈکشن کا کہا گیا ہے اس میزائل کو لاکھ ہیڈ مارٹن کے ہی تیار کردہ ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم اور ایم ٹو سیونٹی ویکل سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے یہ میزائل پانچ سو کلومیٹر کی لانگ رینج تک دشمن کے عداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس میزائل کے ذریعے یو ایس آرمی اپنے پہلے سے سرویس میں موجود آرمی ٹیکٹیکل میزائل کو ریپلیس کرنے کے لیے ایکوائر کر رہی ہے اسے پہلے اس میزائل سے متعلق کانٹریکٹ دو ہزار اکیس میں ایوارڈ کیا گیا تھا اس میزائل سسٹم کی ڈیولپمنٹ میں آسٹریلیا بھی شراکت دار ہے جبکہ برطانیہ نے بھی اپنے ایم ٹو سیونٹی ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کے لیے اس میزائل کو آرڈر کر رکھا ہے جس کی ڈیپلائیمنٹ دو ہزار چوبیس میں کی جائے گی فرنڈز تائیوان کی حکومت نے دو ہزار تئیس کے دفاعی بجٹ میں اضافے کو منظور کرتے ہوئے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر اضافے کے ساتھ تائیوان کے گیارہ اشاریہ چھ ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کی منظوری دے دی ہے اس بجٹ میں خاص طور پر تائیوان کے لیے فائٹر ایکوزیشن کے لیے رقم مختص کی گئی ہے تائیوان کی مقامی سطح پر تیار کردہ انفیبیس اصال شپ کے لیے بھی ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس سسلے کی پہلی شپ تائیوان نے چند روز پہلے ہی لانچ کی ہے جس کی ڈسپلیسمنٹ دس ہزار چھ سو ٹن بتائی جاتی ہے یاد رہے کہ تائیوان کئی طرح کے ایڈوانس ویپنز امریکہ سے خرید رہا ہے جس میں ہارپول، انٹی شپ کروز میزائل ایبرائیمز ٹینک اور پیٹریارٹ میزائل قابل ذکر ہیں فرنز یو ایس آرمی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کو مالی سال دو ہزار بائیس کے ریکروٹمنٹ گول کو پورا کرنے کے لیے پندرہ ہزار نئے ریکروٹس کی شارٹیج کا سامنا ہے یو ایس آرمی نے مالی سال دو ہزار بائیس کے لیے ساٹھ ہزار نئی ریکروٹمنٹس کا گول تیہ کر رکھا تھا تاہم وہ ابھی تک پینتالیس ہزار ریکروٹس ہی ہائر کر پائی ہے دوسری جانب ائر فورٹس کو بھی اپنے ریکروٹس کا حدف پورا کرنے کی حوالے سے دشواری کا سامنا ہے آرمی کو حالیہ ریکروٹس کی شارٹ کمنگز کا سامنا ان میئر میٹس کے بعد بھی فیز کرنا پڑ رہا ہے جو اس نے اگست میں اٹھائے تھے اس مقصد کے لیے نائنٹی ڈے پائلٹ پروگرام بھی شروع کیا گیا تھا جس میں ریکروٹس کو ملٹری کے فیزیکل اور ایکڈیمک سٹینڈرز کو میٹ کرنے کے لیے پوٹینشلی ریکروٹ کیا جاتا تھا فرنڈز بلیشیا کے نیشنل اپلائیڈ ریسرچ جو کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی اینوویشن زیر اثر کام کرتا ہے اس نے ترک ایرو سپیس انڈسٹریز کے ساتھ میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ سائن کیا ہے اس ایم او یو کے ساتھ ہی ترک ایرو سپیس انڈسٹریز نے اپنے انٹرنیشنل کوپریشن میں ایک اور کسٹمر کا اضافہ کر دیا ہے اس سے پہلے گزشتہ برس ترک ایرو سپیس انڈسٹریز نے ملیشیا کے اندر اپنا باقاعدہ آفس قائم کیا تھا یاد رہے کہ چند روز پہلے ہی ترک وزیر دفاع کی جانب سے ایک آ گیا تھا کہ ملیشیا اور انڈونیشیا دونوں ترک کمپنیوں کے تیار کردہ ڈرونز میں دلچسپی ظاہر کر چکے ہیں واضح رہے کہ ترک کمپنیاں پہلے ہی انڈونیشیا کے ساتھ مختلف پروجیٹس پر مل کر کام کر رہی ہیں البتہ ملیشیا کے بارے میں مختلف ذرائع کا کہنا تھا کہ شاید ملیشیا اپنی ائر فورٹس کے لیے ترک ایرو سپیس انڈسیز کے تیار کردہ ہرکوس ٹرینر ائر کراف کو اقائر کرے البتہ اس بارے میں ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں ملیشیا نے حال ہی میں اپنے لائٹ کومبیٹ ائر کراف کے لیے کورین کمپنی کے تیار کردہ ایف اے ففٹی تیارے کا انتخاب کیا ہے فرنڈز یہ تھیں آج کی دیفنس اپڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات